اگر اگزک پولز کی بات اگر صحیح ہے تو یہ واقعی ہم لوگ کے لیے بہت چنتہ کی بات ہے اور میں ہی مانتا ہوں کہ اگزک پولز کے حساب سے اگر نتیجہ آتے ہیں تو اس کے ہار کی ذمہواری صرف میری ہوگی کیونکہ ایس کیمپین کمیٹی چیف ایک چہرہ میرا ہی لے کر کے ہماری پارٹی گئی تھی اور اگر اگزک پولز کے نتیجے کے اوپر ہی نتیجہ آتے ہیں تو ذمہواری اس کی میری ہی ہوگی صرف آپ کی ذمہواری کیوں آپ کے پردیش ادھاک چرویدر سنگھ لبلی بھی ہے آپ کے پردیش پربھاری بھی نہیں مجھے کیونکہ چناو میں میرا یہ ماننا ہے کہ ذمہواری اور جواب دہی دونوں ساتھ ساتھ ہونی چاہئے اور جب ذمہواری کیمپین کو لیڈ کرنے کی میری تھی جب مکہ منتری کے آپس میں چہرے ملائے جا رہے تھے تو اس وقت جب میرا چہرہ ان کے ساتھ میں ملائے جا رہا تھا اور جب ہم جنتہ کی بیچ میں اپنے وائدے اور ایشیوز کو لے کر کے گئے اور جنتہ نے اس کو جب ایکسپٹ نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جواب دہی پھر کسی اور کی ہونی چاہئے وہ ذمہواری اور جواب دہی دونوں میری ہے دوہزار تیرہ میں بھی لوگوں نے ایک پرکار سے ارون کیزیوال کو اکشاسن کرنے کا منڈیٹ دیا تھا اٹھائی سیٹیں ان کی آئی تھی ضرور دیکھیں اور سیٹیں آ جاتی ہے اگر تورچ یا دوسرے چناؤ چن میں اگر کنفیوزن نہ آ جاتا تو تو ایک طریقے سے اس وقت بھی لوگ ارون کیزیوال کو موقع دینا چاہتے تھے ارون کیزیوال کو صرف 49 ڈیز کا موقع ملا ہم نے لوگوں کو جب جا کر کے کہا کہ وہ 49 ڈیز میں پرفارم نہیں کر پائے ڈیلیور نہیں کر پائے تو لوگوں نے اگر ایکزٹ پول صحیح ہے تو اس کا مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پورے پانچ سال ان کو موقع دیا جائے اور تب ان کا آنکھ لند کیا جائے تو لوگوں کو لگتا ہے شاید ایکزٹ پول کے نتیجوں کے حساب سے کہ ان کو 49 ڈیز کافی نہیں ہوتے کسی کو بھی آنکھ لند کرنے کے لیے دوسرا جب ہم اپنے وائدوں کو لے کر کے جنتہ کے پاس میں گئے تو جنتہ نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ جب پندرہ سال آپ ستہ میں تھے جب آپ نے پورا نہیں کیے تو اب آپ کیسے ہمارے سے دوبارہ سے ایک سال کے اندر اندر یہ وائدیں آپ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے لوگوں نے ان کو موقع دیا جو جنتہ چاہتی ہے لوگتنتر میں وہی ہونا چاہیے